گوالے میں نرسنگ چھاترہ کے ساتھ دشکرم کی بارداد سامنے آئی چھاترہ کو اس کے ہی دوست نے کولرنگ میں شرعہ ملا کر پلا دی جب وہ نشے میں دھت ہو گئی تو دوست اسے ہوتیل لے کر پہنچا یہاں پر اس کے ساتھ دشکرم کیا اور بعد میں بھاگ گیا گھٹنا شنیوار کی ہے چھاترہ کو ہوش آیا تو وہ پولس کے پاس پہنچی گھٹنا کے سمیے ایک آنے چھاترہ اس کے ساتھ تھی اسے بھی کولرنگ میں شرعہ ملا کر پلا گئے لیکن اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا گیا پولس نے آروپی کے خلاف معاملہ درش کیا ہے بائیس سال کی یفتی نرسنگ چھاترہ ہے وہ کمپو کے ایک ہوسٹل میں رہتی ہے یہاں پڑھائی کے ساتھ وہ ہوسپٹل میں کام کرتی ہے اور شنیوار کو وہ اپنی سہیلی کے ساتھ اسپتال سے ڈیوٹی کر واپس آ رہی تھی راستے میں سہیلی کا دوست راہل پندرت ملا انہیں کار میں بیٹھا کر ٹیکن پور پر ایک مندر میں درشن کرنے کیلئے چلنے کو کہا دونوں یفتیوں نے اس کی بات مان کر کار میں سوار ہو گئی راہل انہیں جو راسی لے گیا راستے میں راہل نے چھاترہ سے گلہ خراب ہونے کی بات کہتے ہوئے راہ موفر کی اس پر چھاترہ نے منع کر دیا جس کے بعد اسے کولرنگ نے شرعہ ملائی اور اس کے بعد دونوں چھاترہوں کو پلا دی کولرنگ پینے کے بعد انہیں نشہ ہو گیا اس کے بعد راہل انہیں واپس لے کر آیا راستے میں ایک ریسٹورین میں کھانا پیک کر آیا اور آخر میں پڑا آف تھانا اسے تھے ایک ہوتل پہنچا یہاں پر کھانا کھانے کے ساتھ ہی راہل نے اسے کولرنگ میں شرعہ اور ملا کر پڑھائی اس کے بعد وہ نشے میں دھت ہو گئی تو اس کے ساتھ وعدات پنجام دے کر بھاگ گیا یہ ایک تین دن پورو ایک یہاں آفس میں آکے ریپورٹ کی تھی ایک افتین ہے کہ وہ اور اس کی ایک مطر ہے مہیلہ جو کی وہ بھی نرسنگ کا کورس کر رہی ہے اور اس کو ایک اس مہیلہ مطر کے مطر نے جوراسی ہنوان مندر جو ہے وہاں لے کے گئے تھے درشن کے لیے اور لوٹ کے کچھ کولرنگ پلائی اور اس کے بعد پڑاؤ چیتر میں ایک ہوتل میں لے جا کے اس کے ساتھ دشکرم کیا یہ ہے مہیلہ جو کی نرسنگ کا کورس کر رہی ہے اس کی ریپورٹ پر 376 IPC کے تحت پرکن پنجیب برد کر لیا گیا ہے ROP کی پہچان ہو گئی ہے اور شیگری اس کو گریفتار کر لیا جائے